پاکستانی کینیڈین یاسی ڈکوی کینیڈا کے صوبے اونٹاریو سے پریمیئر کا الیکشن لڑا ہے ان کی انتخابی مہم کیسی جا رہی ہے اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹرولر جیو نیوز نسیم حیدر نسیم حیدر صاحب بتائی گا کہ اونٹاریو جیسے ملٹی کلٹرل صوبے میں ایک پاکستانی کینیڈین کے پریمیئر بننے کے امکانات کیا ہیں امریکہ میں آباد پاکستانیوں کے مقابلے میں کینیڈا میں پاکستانیوں کی تعداد نصف فیصد سے بھی کم ہے لیکن ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ایک بھی رکڑی کانگرس نہیں لیکن کینیڈا میں چھے عرقین پارلیمنٹ ہیں جن میں اکرا خالد، سلمہ زاہد، شفقہ تلی، سمیر زبیری، پاول شانگ اور یاسیر نقوی شامل ہیں اور اب لبرل پارٹی کے پلیٹ فارم سے یاسیر نقوی کینیڈا کے صوبے اونٹاریو سے پریمیر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر بھی موجود ہے یہاں سے ٹاپی آپ نے کینیڈا کے صوبے اونٹاریو سے الیکشن لڑنے کا اعلان تو کیا ہے لیکن اس پریمیر کے الیکشن میں آپ کو جو کمیونٹی کی طرف سے ریسپانس کیسا مل رہا ہے کیونکہ یہاں کچھ پولٹیکل پارٹیز ایسی بھی ہیں جن کا تھوڑا سٹرینج رویہ ہے اس لیڈرشپ کے لیے میں اس وقت پورے صوبہ اونٹاریو میں سفر کر رہا ہوں ہر طرف نوردن اونٹاریو میں جا چکا ہوں ساؤت ویسٹرن اونٹاریو نائگرہ پیننسلہ گریڈر ٹرانٹو ایریا آف کورس ایسٹرن اونٹاریو میں اور ہر جگہ میں لوگوں سے جب بات کر رہا ہوں تو لوگ اپنی جو تکالیف ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ہیلتھ کیر کا سسٹم جو ہے لوگوں کو ڈاکٹر اور نرسیس نہیں مل رہے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم ہے لوگوں کو یہ ہے کہ بچوں کی کلاسز بہت بڑی ہو گئی ہیں اور کریکلم جو ہے وہ بچوں کے مستقبل پر فوکس نہیں کر رہا اور اسی طرح افورڈی بلیٹی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن ہر لوگوں سے جو میں ملتا ہوں چاہے وہ لبرالز ہیں یا نئے لوگ ہیں وہ بہت ہی ریسیپٹیف ہیں میرے آئیڈیاز کے لیے ظاہر ہے میں کنیڈین ہوں میں ایمیگرنٹ ہوں لیکن اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے بلکہ وہ اور چاہتے ہیں کہ کس طرح میں اپنے جو ایکسپیرینس ہے جس طرح ایمیگرنٹس کے طور پر میں کینیڈا آیا اور ہم نے اپنی زندگی بنائی پوری فیملی کے ساتھ وہ ستنے سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی لیڈر ہو جو لوگ کی مشکلات کو سمجھتا ہو اور اس طرح فیصلے کرے اس طرح کی پالسیز لائے جس کی وجہ سے ان کی زندگی مزید بہتر ہو یاسی طبی کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ دکھ فورٹ کی پرگریسیف کنزرویٹیوز نے اکثریت حکومت دوبارہ بنائی ہے ایسے میں آپ کے جیتے کے حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے تو امکانات کیا ہیں پریمیر ڈگفورٹ کی حکومت اس وقت جو ہے بہت ہی لوگوں کو تقلیف دے رہی ہے ڈگفورٹ جو ہیں وہ صرف اپنے دوستوں کو بہتر کرنے کے لیے فوکسٹ ہیں اب اگر گرین بیل کا فیصلہ دیکھیں جو ریسنلی انہوں نے کیا کہ اپنے دوستوں کو جو ان کے بڑے بڑے بزنس دوست ہیں ان کو انہوں نے گرین بیل بلکل مفت میں دے دی جس کے ویسے ان کے دوستوں آپ ایٹ پوائنٹ 3 بلین ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن عام آدمی کے لیے عام عوام کے لیے کوئی فائدہ فائدہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ میرا پورا خیال ہے کہ آنٹیریو کے لوگ جو ہیں ڈگفورٹ کے خلاف ووٹ ڈالیں گے لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ ڈگفورٹ کے خلاف ووٹ دو یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم آنٹیریو لیبرو پارٹی کو ٹرانس فارم کریں اور اس طرح کا لیڈر لائیں جیسے میرا جیسا آدمی جو کہ اس لوگوں سے ریلیٹ کر سکے جو کہ لوگوں لوگ دیکھ سکیں کہ میری ساری جو کام محنت میں نے صوبے میں کی ہے ایمیگرنٹ وہ انہی کی طرح بلکل ہے اور ہم ایسا پلیٹ فارم پیش کریں جو کہ لوگوں کے لیے پریکٹیکلی جو ہے ان کی زندگی آسان کرے جو کہ میرا پلین ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو فیملی ڈاکٹرز اور نرسے دیں جو انٹرنیشنلی ٹرین ہمارے ڈاکٹرز اور نرسے سے ان کو کوالیفائی کریں جلد سے جلد ان کو لائسے دیں تاکہ وہ یہاں پریکٹس کر سکے اسی طرح ڈینٹس اسی طرح لائرز اکاؤنٹنس انجینئرز اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے لیے سکول کی کلاسز کا سائز کم کرنا ہے تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم ہو ہمارے ٹیچرز ان کے مستقبل کو اور روشن کر سکیں اور ظاہر ہے ہمیں یہ چاہیے کہ لوگوں کے جو گھر ہیں ان کو آفورڈبل کریں ان کے رینٹ ان کو آفورڈبل کریں ان سب کے لیے میں نے بہت ہی کانکریٹ پلینز اپنے پلیٹ فورم میں دیئے ہیں اور یہ میرا پورا خیال ہے کہ اگر ہم پریکٹیکل سلوشنز لوگوں کو دیں تو لوگ بالکل انٹریو لیبرل پارٹی کو میری لیڈیرشپ کے تحت میں ووٹ ڈالیں گے اور ڈکھ ووٹ کو اگلے الیکشن میں ہرائیں گے یاسی نقبی اس چلنجنگ الیکشن کے لیے گوڈ لگ گوڈ لگ اس لیے بھی کیونکہ آپ نے کچھ ہی عرصے پہلے خود ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کینڈا کے صوبے انٹریو میں کچھ لوگ جو ہیں وہ فاشسٹ فلیگ لگا کر گاریوں میں گھوم رہے ہیں لیکن یہ وہ صوبہ بھی ہے جہاں شابی امیگرنٹس کہتے ہیں کہ یہاں پر بروباری ہے بارش ہے مگر کم سے کم بمباری تو نہیں